بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلامین ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بھی اپنا ایک گھر ہو لیکن ایک یہ بھی حقیقت ہے کہ آج کے جاتے دور کے اندر جتنی زیادہ مہنگائی ہے انسان کے لیے ایک اپنا چھوٹا سا گھر گریتنا بھی بہت ہی زیادہ مشکل ہو چکا ہے لیکن اس مشکل وقت کے اندر ایچ پیل اسلامیک ہوم فائنینس آپ کے لیے ایک ایسی شاندار آفر لے گیا ہے کہ آپ لوگ پچیس سال کی ٹائم پیریڈ کے اندر چھوٹی چھوٹی اکساد کر کے اپنا گھر لے سکتے ہیں بہت سارے دوست اب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی میں لون لینا چاہتا ہوں میں یہ کام کرتا ہوں میں وہ کام کرتا ہوں دیکھئے بینک کا ایک کریٹیوریا ہوتا ہے ایک اس کی شرائط ہوتی ہے اگر آپ ان شرائط پر پورا اترتے ہیں تو بینک آپ کو 110% لون دیتا ہے شرائط میں اس ویڈیو کے اندر بہت ہی آسانی سے بتاؤں گا اور کچھ چیزیں جو کہ میں پریکٹیکلی کر چکا ہوں کئی لوگوں کو لون لے کے دے چکا ہوں دلواز چکا ہوں جس کے اندر میں ان کو گائیڈ کرتا رہتا ہوں تو میرا ایک اپنا بھی ایکسپیرینس ہے کہ جی اس طرح کے انسان کو لون مل سکتا تو کچھ ان کی شرائط ہوتی ہیں اگر اس شرائط میں آپ پورے اتریں گے تو آپ لازمی آپ کو لون مل جائے گا اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل معلومات ملے کہ بینک کی شرائط کیا ہیں اور بینک کس کو لون دیتا ہے اور کیسے دیتا ہے تو پلیز ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور آپ کو اندر پر تھوڑا سا یہ بھی گائیڈ ہو جائے گا کہ اگر آپ تیس لاکھ چالیس لاکھ لینا چاہتے ہیں تو آپ کی قسط کتنی بن جائے گی تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی لگے گی تو امید کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور چینل پر آپ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا ایچ بیل کی اس سکیم کا نام ہے ایچ بیل اسلامیک ہوم فائننس جس کے اندر آپ کو جا وہ اپنا گھر خریدنے کی سہولت فرام کی جاتی ہے آسانی سے اس سکیم کے میں کی فیچرز کی بات کروں اس کے بہترین پوائنٹس کی بات کروں کہ اس کے اندر بہترین فیچرز کون سے ہیں تو اس میں اندر کیا ہوگا کہ اس میں آپ کو پرچیز آف کمپلیٹ ریزیڈنس پراپٹی آپ کو مکمل ریزیڈنس پراپٹی خریدنے کا یہاں پہ موقع دیے جاتا ہے کہ آپ زمین سمیت اگر کوئی گھر خریدنا چاہتے ہیں جس میں زمین میں ہے گھر بھی ہے تو وہ بھی آپ اس سکیم کے تحت خرید سکتے ہیں اس کے لئے آپ کنسٹرکشن آف آوس گھر کی کوئی کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں گھر بنانا چاہتے ہیں جس کے اندر آپ زمین خریدنا چاہتے ہیں اگر گھر کی رینویشن کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کی آر ایڈی دو کمرے ہیں تو آپ مزید دو چار کمروں کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کی ایک سٹوری بنی ہوئی یا آپ سیکنڈ سٹوری بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ اس لون کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں دوسری بات فائننسنگ کی جو لیمٹ ہے یعنی لون کی جو لیمٹ ہے وہ بیس لاکھ کم از کم اور زیادہ سے زیادہ دس کروڑ بینک آپ کو آفر کر رہا ہے جو انسٹارمنٹ آپ کی بنیں گی وہ ایکول ہوگی جو پہلی کس بنیں گی وہ ہی آپ کی آخری ہوگی یعنی کہ اس میں کوئی کمیبیشن ہی ہوگی جو آپ نے پہلی دفعہ کس دینی ہے وہی کس نے آپ کی ٹوٹل چلتی آئیں گی مدر جو ہوگی پیمنٹ کی وہ تین سال سے لے کے پچی سال تک ہوگی یعنی کہ تین سال سے لے کے پچی سال تک میکسیمم آپ اس کی اکساتھ کر سکتے ہیں ستر پرسنٹ آپ کو ملے گا لون یعنی کہ اگر آپ کی جو بھی جو بھی گھر کھریدنا چاہتے ہیں اس کی ویلیو ہے ایک لاکھ روپے تو اس میں سے ستر ہزار بینک آپ کو دے گا تیس ہزار آپ نے خود دینے ہیں اس کے بعد جہاں پہ تکافل کی بھی فسیلٹی دی جاتی ہے اگر آپ وہ لینا چاہتے ہیں اب آ جاتے ہیں اس کے اندر یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اس کو آپ نے میس نہیں کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ لوگ اکثر گلتی کرتے ہیں بینک کا ایک کریٹیریا ہوتا ہے اور بینک اس کریٹیریا میں آنے والے ہر انسان کو یہ لون دیتا ہے دیکھئے اگر آپ سیادریڈ انڈویجلز ہیں تو آپ کے پاس پاکستانی سیڈیزن کارڈ ہونا چاہیے آپ کی جو عمر ہے وہ پچیس سال سے ساٹھ سال کے بیچ ہونی چاہیے دیکھئے آپ اگر لون لے رہے ہیں اور آپ کی عمر اس وقت ہو چکی ہے پنتالیس سال یہ چیز یہاں پہ کلیر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ کافی لوگ یہاں پہ بھی گلتی کر جاتے ہیں پنتالیس سال آپ کی عمر ہے آپ بینک سے لون اپلائی کرتے ہیں کہ مجھے بیس سال کے لیے چاہیے لیکن بینک دیتا ہے کہ پنتالیس اور بیس بن جاتے ہیں پیسٹھ تو آپ اس میں نہیں آتے ہیں یعنی کہ آپ کی میکسیمم جو ایج ہے وہ ساٹھ سال ہے تو آپ کو پندرہ سال تک کا فائنس مل رکھتا ہے تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے منتالی انکم یہاں پہ رکھی گیا پچاس ہزار روپے سیلیٹ کے لیے جو کہ غلط بات ہے تقریبا تقریبا اگر آپ کی جو انکم ہے وہ سیونٹی تھاؤزنڈ ایٹی تھاؤزنڈ سے اب آو ہے تو پھر اہی آپ اپلائی کیجئے گا پھر ری بینک آپ کو ریسپانس کرے گا اگر آپ سیلف امپلائیڈ ہیں اپنا کوئی کام کرتے ہیں کوئی چھوٹا میٹا آپ کا بزنس ہے تو اس میں آپ کی ایج تیس سال سے پینسٹ سال کے درمیان ہونی چاہیے اور آپ کی جو منتالی انکم ہے وہ ایک لاکھ لیکن یہاں پہ ایک لاکھ سے اب باف ہی کونٹ کرو ایک لاکھ تیس ہزار پچاس ہزار سے آس پاس ہو تو ہی آپ کو یہ افر ملتی ہے نانگ ریزیڈنس پاکستانی جو کہ بینونم ملک رہنے والے بھائی ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی جو تنکہ ہے وہ چار لاکھ ہے تو یہ بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے یہ چار لاکھ جس کی ہوگی اس کو یہ لون ملے گا نیکس کٹیگوری ہے جی ڈاکومنٹس ریکوائیڈ کی تو یہ چیز بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے بہت سارے لوگ اس کو اس کے پاس لیے کر دیتے ہیں یہ تو ہمارے پاس ہر چیز ہے لیکن یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کے پاس ہوں گی تو بینک آپ کی بات سنے گا وگرنا وہ آپ سے جادہ ساری وہ آپ کو آپ سے یہ دو چار چیزیں پوچھنے کے بعد آپ کو کہے گا جی ہم لون تو دیتے ہی نہیں ہیں تو یہ چیز آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے پہلے جی ڈاکومنٹس ریکوائیرمنٹ میں آتی ہے سیلریڈ انڈویجیل تو ان کے پاس جی سب سے پہلے ہونا چاہیے سی این ایسے کی کاپی نائے کاؤ بھی ہیں ایسا این ایسی جو بھی ان کے پاس ہو اس کے بعد دو پاسپورٹ سائز کی فوٹگراف ہونے چاہیے اس کے بعد اریجنل سیلری سیلری سیٹیفیکیٹ اور سٹارٹنگ ڈیٹ آف جائننگ جنہی کہ آپ کے پاس جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں اس کمپنی کی سیلری سیٹیفیکیٹ ہونا چاہیے اریجنل اور جو جس دیٹ کو تو اس تو ہم لوگ اس پر اٹسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اس کو اتنی بڑی اماؤنٹ دے رہے ہیں اور یہ اس قابل ہے یہ ایک اچھا کام کر رہا ہے اس کو اچھی پے بھیل رہی ہے تو ہم اس کو لون دے سکتے ہیں تاکہ یہ ہمیں واپس ریٹرن کر دیں اس کے بعد آجاتی جی کی تین اریجنل سیلری سیلری سیلپیں وہ ہونے چاہیے وہ آپ کی کمپنی سے اٹسٹڈ ہوں گی ویریفائیڈ ہوں گی اس کے بعد ہی بینک ایکسپٹ کرے گا اس کے بعد بارہ مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ ہونے چاہیے جہاں پہ آپ کی سیلری کریڈٹ ہوتی ہے تو یہ بھی آپ کو لازمی دکھانا ہے اور آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو پھر آپ اس لانچ سکیم کے لیے اہل نہیں ہیں پروف آئی فائف ایئر اکپیشن یعنی کہ جس شعبے میں آپ کام کر رہے ہیں اس کا پانچ سال کا آپ کے پاس پروف بھی ہونے چاہیے کہ یار میں تین سال وہاں پہ کام کر چکا ہوں فلان کمپنی میں دو سال اس کمپنی میں کام کر چکا ہوں تو آپ کے پاس پانچ سال کا پروف بھی ہونے چاہیے اگر آگے آ جاتی ہے جیسی سیلف ایمپلائیڈ بزنس پرسن تو اس کے لیے بھی سی این ایس کی کپی دو پاسپورٹ سائز کی فوٹوگرافز کی کپیز پروف آف فائیو یئر آکوپیشن اس کا جو بھی بزنس وہ کر رہا ہے اس کا پانچ سال کا اس کے پاس پروف ہونا چاہیے بینک سٹیٹمنٹ بینک سیٹیفیکیٹ ہونا چاہیے اس کے اندر سٹارٹنگ ٹائٹل سی این ایسی اکاؤنٹ اس کے اندر لکھا ہونا چاہیے اکاؤنٹ اوپننگ ڈیٹ مینٹسین ہو بزنس انٹینٹی یعنی کہ وہ بزنس جو وہ کر رہا ہے وہی سے نام سے اس کا اکاؤنٹ ہو اس کے بعد اتھرائیز سیگنیچر نے بھی ہونا چاہیے اس کے اندر اس کے بعد آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے لازٹ بارہ منت کی تو یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے اب آ جاتے ہیں جی نان ریزیڈنس پاکستانی جو کہ پاکستان سے باہر رہنے والے ہیں وہ بھی سیلڈ میں آتے ہیں تو نان ریزیڈنس میں صرف جی سی یعنی گلف کنٹریز والے آ جاتے ہیں جو کہ یو اے ای سعودی عربیہ قطر بہرین اومان کوئیت اس کے علاوہ کوئی بھی اور کنٹری ایکسیپٹیبل نہیں ہے گلف کنٹریز کے علاوہ اپلیکنٹ مست بی ہیونگ پاکستانی نیشنیلٹی اس کے پاس پاکستانی نیشنیلٹی ہونی چاہیے اس کی عمر تیس سال اور فائنینسنگ کے اپلیکیشن اور ساٹھ 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 سے کم ہونی چاہیے یہاں پہ منیمم جو تنخواہ ہے یعنی کہ سیلڈی ہے وہ کم سے کم چار لاکھ کے اس پاس ہونی چاہیے اس کے بعد ٹوٹل پانچ سال کی ورک ہسٹری ہونی چاہیے پرمینٹ آر کونٹریکٹر جو بھی ہے اور آپ کا دو سال کا کرنٹ ایمپلائیمنٹ سیٹیفکیٹ آپ کی جو ہے وہ ہسٹری ہونی چاہیے یہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں دو سال وہاں پہ ہو چکی ہوں اور کم سے کم آپ کی پانچ سال کی ورک ہسٹری ہونی چاہیے کیونکہ بینک یہ انشور کرتا ہے کہ وہ جس بندے کو لون دے رہا ہے وہ ایک ہارڈ ورک بندہ ہے اس کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا گھر کا بھی سرکٹ چلا لے گا اور ہمیں بھی پیسے دے لے گا تو اسی بنا پہ بینک یہ فیصلہ کرتا ہے اب لاس پارٹ کی جانب آ جاتے ہیں کار لون کیلکولیٹر کی جانب آ جاتے ہیں اب یہ کار لون کا کیلکولیٹر جو ہے وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا ہے اس کو میں نے کمل چیک کی ہے تو یہاں پہ کوش اپشنز آپ کو دیتا ہے کہ جی سلیکٹ سیگمنٹ کیا ہے اس کے اندر آپ کس طرح کے کسٹمر ہیں وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں جو بھی ہے وہ آپ سلیکٹ کریں آپ کتنے مدد کیلئے لینا چاہتے ہیں وہ آپ سلیکٹ کریں پرابٹی کی قیمت کتنی ہے وہ آپ سلیکٹ کریں آپ کو کتنی رقم چاہیے پرابٹی کی ویلیو ہے چالیس لاکھ روپے تو یہاں پہ کیا ہے کہ جی بنتی ہے ڈیزائر اماؤٹ یعنی کہ ہمیں اٹھائیس لاکھ چاہیے کیونکہ منیمم تیس پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ دینا ہے تو بارہ لاکھ ڈاؤن پیمنٹ بن جائے گی لیکن یہاں پہ میں ایک آڈیا آپ کو دے دیتا ہوں کیونکہ یہاں پہ یہ سہی طرح نہیں کام کر رہا ہے کیونکہ یہاں پہ یونٹ جب آتے ہیں ڈیٹیل کے اندر تو ٹوٹل یونٹ بنا دیتا ہے پینتیس لاکھ کے تو میں آپ کو ایک اندازہ دیتا ہوں کہ آپ کی فائل اگزمپل آپ کی پرابٹی کی قیمت ہے پچاس لاکھ روپے آپ کو پینتیس لاکھ روپے تک آپ بینک سے لون چاہیے دس سال دیکھئے دس سال کے لیے پینتیس لاکھ روپے کا آپ کو لون چاہیے تو یہاں پہ آپ ٹوٹل دیکھیں ایک سو بیس ایک ساتھ بنے گی تو پینتیس لاکھ روپے کے اوپر آپ کو بینک کو دینے ہوں گے اکسٹھ لاکھ روپے یعنی کہ تقریباً تقریباً پچیس چھبیس لاکھ روپے ایک سٹا دینے ہوں گے اب یہ اگر ٹائم آپ کم کر دیں گے یعنی کہ اگر ٹینور یہاں پہ آپ پانچ سال کر دیں گے تو یہاں پہ آپ کو اچھا خاصا فرق نظر آئے گا وہ آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ صرف میں نے پانچ سال چینج کی ہیں پینتیس لاکھ اگر آپ لون لینا چاہتے ہیں فار اگزیمپل تو یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کو پینتیس لاکھ لون کے بدلے میں آپ کو سنتالیس لاکھ دینے یعنی کہ تقریباً بارہ لاکھ روپے آپ کو ایک سٹا دینے ہوں گے صرف پانچ سال کی میں نے مدد میں کمی کی ہے اور یہی مدد اگر آپ لوگ پچیس تیس سال پہ لے جائیں گے تو آپ کو ڈبل سے بھی زیادہ پیسے بینک کو آدھا کرنے پڑ جائیں گے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا اگر آپ کا پھر بھی کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا